جو انسان اپنے گھر کے اندر بہتر ہے وہ ہی انسان سب سے بہتر ہے پہمبر کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہے اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں رسول جو بہتر ہے تو کوئی اپنے گھر میں نہیں ہے اجت Здographics کوئی کہہ سکتا ہے رسول اللہ آقبر ہمیں زندگی سنت پہمبر کیا ہے براسل کی سنت میں عمل کرو کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں مردوں سے کہتے ہیں سنت صرف اجدواج اور شادیوں کے لئے ہیں مولانا صاحب باقی بھی سنتیں ہیں بھائی ان پر بھی جو عمل کیجئے ان پر بھی عمل کیجئے گھر میں رسول کیسے تھے گھر میں مولا کائنات کیسے تھے دنچ طرح خواتین کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنا ہے بی بی کیسے تھی یہاں خدا شناسی مہم ہے خدا شناسی اگر آ جائے تو یہ خاتون اپنے خاندان کے اندر یہ فیملی جو پولٹیکس ہوتی ہے خب اس میں احتیاط کرتی ہے بھوچ نہیں رکھتی ہے کینا نہیں رکھتی ہے اس کے خلاب بولنا اس کے خلاب بولنا اس کو لڑوانا اس کو آج معاشرے میں کیا ہے یہی ہے آج مرد بچارہ پریشان ہے جو فائنڈنگز آتی ہیں معاشرے کی آپ کے پاس سائیکل آجکل اور روان شناسی کی روح سے اس میں کیا ہے کہ وہ کہیں بی بی میں کہیں ماں میں پھسا ہوا ہے کہیں بہن بھائیوں میں بہنوں میں پھسا ہوا ہے وہ ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر ہے کئی گھر اسی چکر میں برباد جاتے ہیں سب سے چیز جو آج جانے مہتر ناقص تتجربہ کیونکہ خدا شناسی نہیں ہے آخرت واضح نہیں ہے اس لئے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم کئی کئی عرصے بہن بھائی ایک دوسرے سے نراز ہیں یہ ان کے گھر نہیں جاتے نہیں ہے تین دن تک اگر آپ ناراض رہیں کسی سے اصلا نماز مشکل میں پڑھ جاتی ہے انسان کی یہاں تو انسان بات نہیں کرتا ہے پھر کہتے ہیں میرے گھر میں پریشانیاں ہیں میری زندگی میں پریشانیاں ہیں مشہور واقعہ شخص کا کہ ایک عالم دین کی خدمت میں کہا کافی عرصے سے کاروبار مشکل میں تھا اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا وظیفہ لیا وظیفہ بھی کیا سب کچھ کر لیا دیکھا بزار میں جا رہے ہیں پکڑ لیا روک لیا کہا کہ بتائیے کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا کچھ نہیں ہوا تو آگے ایک اور شخص بوڑے سے جا رہے تھے بزرگ ہستی تھی کہا آپ ان کے پاس جائیں شاید آپ کی مشکل کا حل ان کے پاس ہو تو وہ رجب علی خیات تھے بہت مشہور عارف تو ان کے پاس کہا کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے کام بینک کرپسی ہو گئی ہے کرزے ہو گئی ہے کہا کوئی چیز کام نہیں آئے گی تمہارے کہا کیوں کہا چند ماہ پہلے تمہارے بہن کا شوہر کا انتقال ہو گیا اور تم نے اس کے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا تم نے اس کی خبر نہیں لی کہا جاؤ اس کی خبر لو اجزان محترم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں سمان لے کر اپنی بہن کے گھر گئے بہن بھی تاجب کر لیں گے حال احوال پوچھے معذرت کی اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں مشکلات حل ہو گئی ہمیں نہیں پتا ہم لوگ جو گھرے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کے ایسے گھرے ہیں مشکل مہدی سے ملا دے